بسم اللہ الرحمن الرحیم مقیم اور تندرست انسان پر روزے رکھنا فرض ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 38 ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر رکھے اس کے سبب اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دے جائیں گے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ابو حریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر یعنی بدلہ دوں گا روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں ایک جب وہ افتار کرتا ہے تو فرحت محسوس کرتا ہے اور دوسری جب اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اس کا عجر یعنی بدلہ دے گا تب فرحت محسوس کرے گا ناظرین ان احادیث مبارکہ میں رمضان کے روزے فرض ہونا رمضان کے روزوں کی اہمیت اور روزے کا بائز مغفرت ہونا بیان کیا گیا ہے اور یہ کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہتر رہتی ہے اور دوسرے ضربت مندوں کا احساس پیدا ہوتا ہے ناظرین زندگی گزارنے کے ایسے ہی کچھ کامیاب اور سنیرے اصولوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پرگرام میں تب تک کے لیے پرگرام چراغرہ سے اپنی میزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ